یہ جو پانچ اگست کے بعد جو پہلی دفعہ آؤٹریچ کیا گومیٹ آف انڈیا نے وہ ان الیکشنز کے حوالے سے کیا عام لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے آؤٹریچ کیا ڈیڈی سی الیکشنز کے حوالے سے کیا اور لوگوں نے بھی برچار کیس میں پارٹسپیٹ کیا تو جو یہ پرائیم منسٹر صاحب کا ایک ڈریم انیشیٹیو تھا کہ ہم تری ٹائر سسٹم کو سٹنگھن کریں گے گرونڈ لیول پہ جو سیلف گورننس آم لوگوں کو ایمپاور کریں گے یہ ان کا کہنا تھا کہ ستر سال سے اور جو کا حقیقت بھی ہے ستر سال سے جو ہے جمہور کشویر میں جو ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اس کو تری ٹائر سسٹم کو تو یہ پہلی دفعہ یہاں پہ ہونے جا رہا تھا تاکہ گرونڈ پہ جو لوگ ہیں وہ ایمپاور ہو جائیں پلیٹکلی ایز ویل ایز ایک نومکلی ایز ڈیولیمنٹ کے حوالے سے تو آپ جو آج ہمارے جو میمبرز وہاں پروٹسٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو پروٹوکال کیے بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو ایک سٹیٹس مل جائے منسٹر کا اور ہمیں کوئی گاڑی مل جائے یا کوئی پلیس والا ایسی بات نہیں پل کے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارے پیس آثورٹی نہیں ہوگی تو ہم کس طریقے سے جو ہے ایڈمیسٹریشن کو اپنے ساتھ چلائیں گے کیونکہ آلٹیمیٹلی ایڈمیسٹریشن نے ہی جو ایکسکیوڈ کرنا ہوتا ہے گرون پہ ہم تو ڈیسیجن میکنگ میں ہو سکتے ہیں ہم صرف ان کو پالیسیز بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے کیجئے اس طریقے کیجئے تو جو بڑا ایجنڈا تھا گومیٹ آف انڈیا کا اور جس طریقے سے انہوں نے فری اینڈ فیر الیکشن کیے اس میں تو مبارک بات ہے پرائیم منسٹر صاحب کو ہوم منسٹر صاحب کو یہاں کے ایل جی صاحب کو کہ آپ نے ایک لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑا دی اس الیکشن سے فری اینڈ فیر کر کے اور لوگ بڑے خوش تھے لیکن بدقسمتی سے جو یہ کہاں پہ سباٹاج ہو گیا یہ سارا جو سلسلہ تھا کہیں نہ کہیں سباٹاج ہو گیا جو کی گومیٹ آف انڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ کس لیول پہ اس کو سباٹاج کیا گیا ہمارے کچھ کلیگز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لیڈاک میں یو ٹی ہے اور ہل کانسل کو آپ نے سٹیٹس دیا ہے سپوز میں بارہ ملہ ڈسٹرک میں ہوں ساتھ کونشنسیز ہیں ملے ہیں وہاں ساتھ ساتھ کونشنسیز ہیں ان کی میں وہاں پر چیئر میں چیئر پرسن ہوں تو یہ میرے لیے بھی بہت ہی مشکل ہو جائے گا کام کرنا اگر ہم ڈیلیور ہی نہیں کر پائیں اگر آپ کی کتنی بھی اچھی سکیمز اور گورنمنٹ آف انڈیا کی سینٹر سکونسٹس ultimately ڈیلیور جو ہوتا ہے public representatives کو کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ انسٹیوشنز کو سٹنگ دن ہی نہیں کر رہے ہیں آپ انسٹیوشن کو بھی کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی ایگو والی بات نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایگو ہوت ہوا ہے بلکہ اس میں ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم منسٹر صاحب کے اپنے ال جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک انسٹیوشن کی بات ہے یہ انڈیوجنز کی بات نہیں ہے میری بات نہیں ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے پروٹوکال ہو یا نہ ہو میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ لوگوں کی منڈیٹ کی بات ہے کیا ہم ڈیلیور کر پائیں گے انڈر دیس سرکمٹنسز تو یہ ایک کوسچن مارک ہے